امکیو ایم بہدر آباد میں اختلافات شدت اکتیار کر گئے نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی بی این ٹی وی اندر کی خبر باہر لے آیا امکیو ایم بہدر آباد کی اینے دو سو انتالیس میں بترین شکست ایمکیو ایم رہنماوں میں شدید جھگڑا نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی جھگڑا اور ہاتھا پائی ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماوں کی مرکزی الیکشن آفیس میں اجراس کے دوران ہوا سرائی کا دعویٰ ہے کہ خالید مقبول صدیقی آمر خان خواجہ اظہار الحسن امین الحق ایک دوسرے پر شدید الزامات لگاتے رہے ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر شکست کا ذمہ دار قرار دیتے رہے آپ بزدل اور ناکام سربراہ ثابت ہوئے آمر خان کی برائے راست خالید مقبول پر شدید تنقید آپ کا انیس سو بانوے میں بویا ہوا پھل آج ایمکیو ایم کو بھگتنا پڑ رہا ہے دو ہزار گیارہ میں آپ کو پارٹی میں واپس لینا تباہی کا سبب بنا ہے خالید مقبول کا ترکی باترکی جواب خواجہ اظہار پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایمکیو ایم کی بنیادیں کھوکلی کر رہے ہیں وسیم اختر کو پارٹیوں سے فرصت نہیں خالید مقبول نے رہنماوں کو لتار دیا جائیں آپ جن تعلقات کی بنیاد پر مشیر بنے ہیں ان سے کہیں ہمیں یہ سیٹ نکلوا کر دیں خالید مقبول نے صادق افتخار کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آمر خان نے کہا کہ آپ فیصل سبزواری کو اجلاس میں بلا نہیں سکے یہاں پارٹی برباد ہو گئی اور وہ بیگم کے ساتھ بوٹ میں سمندر کی زیر کر رہا ہے امین الحق کو کسی نے پوچھا کہ دبائی میں کاروبار سیٹ کر لیا اور پارٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی خواجہ اظہار الحسن جب کوئی مسئبت آتی ہے پوری جماعت میری شراب کے پیچھے پڑ جاتی ہے خرید کر پیتا ہوں مانگ کر نہیں پیتا خواجہ اظہار کا جواب کس کے گھر میں ڈاکہ مار کر میں نے دبائی میں کاروبار سیٹ کیا ہے امین الحق کا خواجہ اظہار الحسن کو دھکا دے کر سوال خواجہ اظہار سوفے پر گر گئے اور غصے سے اٹھ کر امین الحق کو مارنے دوڑے صادق افتخار نے بچ بچاؤ کر آیا اندرونی ذرائع کا دعویٰ ایسی پارٹی پر لانت بھیجتا ہوں خواجہ اظہار اور صادق افتخار لانت ملامت کرتے ہوئے اجلاس چھوڑ کر چلے گئے وسیم اختر دفتر کے باہر کھڑے نامعلوم فون کالز کرتے رہے کارکنان خالید مقبول کے بلائے گئے اجلاس کا بادراباد میں انتظار کرتے رہ گئے